بہت ہی بہت ہی علمیہ سے کم نہیں ہے یہ اور یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں جو بھی جوازیت پیش کی گئی ہے سرکار کی طرف سے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اور جو کل ڈیویجنل کمیشنر نے بیان بھی دیا میری نظر میں اس کی کوئی جوازیت نہیں بنتی ہے اور جو بھی کہا گیا وہ درست نہیں ہیں اور حقائق سے کئی گناہ بہت زیادہ دور ہے حقائق کیا ہے حقائق یہ ہے کہ نیشنل ہائیوے یہ شہرق ہے جمعہ کشمیر کی باقی ملک کے ساتھ یہ شہرق ہے آپس میں ہسپتالوں میں بیمار کو لیں یا بچے سکول جائے یا ملازم دفتروں میں جائے اور اسی طریقے سے جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی میجر مارکٹس میں جائے ڈسٹرک ہرکوارٹرز پر جو ہمارا سری نگر ہے وہاں جائے تو دو دن پابندی رکھنا یہ آج تو خواہ نہیں ہے کبھی اور پھر جو اس میں جوازیت دی گئی میں گورنر صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گا یہاں جو وائلنس رہا ہے نائنٹی سے لے کر آج تک آج سے پہلے بھی کئی گناہ شدت سے وائلنس جاری رہی بہت کچھ انفارچنیٹ انسیڈنٹس ہوئے لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے اور آج پہلی بار ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ شہرہ کو ہی بند کر لو سیکیورٹی کنسرنز اپنی جگہ پر لیکن عوام کو بھی سیکیورٹی چاہیے عوام کو بھی تحفظ چاہیے اپنی زندگی معمول کی زندگی گزارنے میں بچوں کو چاہیے جو سکول جا رہے ہیں کالے جا رہے ہیں یا یونیورسٹی جا رہے ہیں ہمارے ملازم ہیں ہمارے بیمار ہیں تاجر پیشہ ہیں ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے سرکار ذمہ دار ہیں ہر شہری کے سامنے سرکار کی یہ ذمہ داری ہیں ہر شہری کو راحت دے لیکن یہ پہلے بار دیکھا ہے کہ سرکار سیکیورٹی کے نام پر نکلہ جو حرکت ہے اسی کو بند کرتے ہیں یہ تو اس کے کافی غلط نتائج نکلیں گے آنے والے وقت میں جو جمعہ کشمیر کی ریاست کے لیے مناسب نہیں ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے اور ملک کی سالمیت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس سے آئیسی قوتوں کو حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ امن نہ ہو جو یہ چاہتی ہے کہ گڑھ بڑھ کی سچیویشن جاری رہے تو اگر سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو معمول پر لائے تو معمول پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معمول کی زندگی کو اور زیادہ آگے بڑھائے معمول کی زندگی کو میں خلل نہ ڈالے معمول کی زندگی میں رکھنا نہ ڈالے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں سرکار کا نرالہ کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ الٹی گنگا بہتی ہیں جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا نہیں جو نہیں ہونا چاہیے وہی کیا جاتا ہے تو یہ جو تبلیاتی فیصلہ ہے اس کو سرکار کو واپس لینا چاہیے اور میری اپیل ہے پولیٹیکل پارٹیز سے کٹنگ اکراز دا پولیٹیکل لائن کوئی مین سٹریم سے کوئی اور سٹریم کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انجی اوز ہیں تاجر پیشہ ہیں ہمیں ایک ساتھ مل کر گورنر کو اپروچ کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ پرامن احتجاج بھی کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کے آمکانہ فیصلے جاری نہ رکھے جائیں بلکہ ان کو واپس لیا جائیں بہت بہت بہت